بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ناظرین پروگرام ہمارے ہیرو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر رمیز راجہ آر پی نیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک فیکٹ شیئر کرتا جاؤں ناظرین دنیا بھر میں یورپ ممالک میں ہر سکول میں ایک سائیکالوجس کی ضرورت ہوتی ہے کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے اور پاکستان میں یہ شرح یہ ہے کہ 2.5 لیک بچوں کے لیے ایک سائیکالوجس ہوتا ہے سائیکالوجس کی ہماری لائف میں کتنی ضروریات ہے اس کے لیے ڈسکشن کے لیے میں نے آج ایک سائیکالوجس اور کیریئر کانسلنگ کو انوائٹ کیا ہے شویب ایوان ان کا نام ہے محمد شویب ایوان صاحب کیا حال ہے سب خیریت ہے یہ بتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا مسائل ہیں کیریئر کانسلنگ کو لے کر اور کیا آگے فیوچر نظر آ رہا ہے سائیکالوجس کو لے کر سر کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے سب سے پہلے یہ کہ یہاں پہ جو پراپر جو سائیکالوجس کیریئر کانسلنگ ہے پاکستان میں ایک سائیکالوجس کیریئر کانسلنگ نہیں ہو رہی تو پاکستان میں سائیکالوجس کیریئر کانسلنگ کا جو طریقہ کار ہے جو کہ یورپ نے اور جو باقی جو ڈویلپ کنٹریز ہیں انہوں جو سائیکالوجیکل کنڈیشن اور لوگوں کی سائیکی کو ابزرب کر کے اس کے اکارڈنگ وہ مطلب اس کی پرسنیلٹی ٹریڈز کے اکارڈنگ ان کی سائیکالوجیکل کانسلنگ کرتے ہیں اس کے بعد کیریئر ڈیسائیڈ کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ پرسنیلٹی ٹیسٹنگ کے ذریعے ہوتا ہے مطلب آپ جو ایک سٹرنڈ ہوتا ہے اس کی کیا ٹریڈز ہیں اس کی کیا کیپیبلیٹیز ہیں اس کی کیا اس کا انٹرسٹ ہے اس کو مد نظر رکھ کر اس کو سبجیکٹ یا اس کو ڈگری چوز کرائی جاتی ہے پاکستان میں اس طرح سے نہ ہونے کی وجہ سے بچوں میں کریٹی ویڈی نہیں آ پاتی کیونکہ جس طرف اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ اس فیلڈ پر نہیں جاتا ہے اور ایک اکسی جو تھیم بنی ہوئی ہمارے یہاں پر کلچر میں کہ ہر بچہ ڈاکٹر یا سائنس دان بن جائے یا وہ ہر بچہ انجینئر بن جائے تو وہ انجینئنگ نہیں کر با رہے ہر بچہ امال کر کے ہم اس کی پرسنلیٹی ٹریٹس کو فائنڈ کر کے اس کی پرسنلیٹی کی جو اوریجنل جو اس کی جو ابلیٹیز ہیں اس کی اکارڈنگ اگر ہم اس کی کونسلنگ کریں کہ وہ کون سی فیلڈ میں کون سی سبجیکٹ کے ساتھ زیادہ کامیاب ہوگا تو وہ زیادہ سائنٹیفک میتھڈ ہے جو دنیا میں ہی ہے آپ لوگوں کو کیسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے یا ایک اچھا انجینئر بن سکتا ہے یا یہ آرٹیسٹ بہت اچھا بن سکتا ہے تو اس کے لئے کوئی پروپر ٹیسٹ رکھے ہوئے ہیں جس سے آپ یہ جج کرواتے ہیں کہ اس کو آپ میڈیکل فیلڈ بھی لے جائیں یا اس کے انجینئنگ فیلڈ میں لے جائیں سر یہ بڑا امپورٹنٹ کوئشن ہے جو کہ ہمارے لیے جو اکثر ہمیں اسکول مالکان کو بھی اور اسکولجز بغیرے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور یہ بہت اچھا امپورٹنٹ آپ نے کوئشن اٹھا ہے اصل میں ہماری ڈیفرنٹ قسم کی پرسنلٹی ٹریٹس ہوتی ہیں ان میں جو بگ فائف تیوری جو کہ 1980 سے سٹارڈ ہیں اور یورپ کنٹریز میں وہاں پہ اس طرح کی تیسٹنگ جو سائکولوجیسٹ ہیں انہوں نے یہ ٹیسٹنگ بنا رکھی ہیں اب ہمارے پاس پانچ ٹرائب کی میجر پرسنلٹیز ہوتی ہیں ان میں سے میں آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا چاہوں گا جیسے ہماری جو امام ہیں وہ اس تک یہ بات پہنچ جائے کہ ایک پرسنلٹی ہے جس کی ٹریٹس ہوتے ہیں ایک کانشیسنس یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وقت پہ ہر کام کرتے ہیں وقت پہ اڑتے ہیں اگر کل انہوں نے کہیں پہ جانا ہے تو یہ آج سے اس کی پلان کر کے رکھیں گے آج سے انہوں نے اپنے شوز پالجش رکھنا ہے انہوں نے اپنا ٹائم ٹیبل اپنے ڈریسنگ کو مینٹین رکھنا ہے تو یہ کانشیسنس پرسنلٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ہر چیز کو مینج کر کے جلتے ہیں یہ اچھے مینجر ہو سکتے ہیں اب اگر میں ان کو مینجنگ فیلڈ کی طرف لے جاؤں ان کو ہم لے کے جائیں ایکزیکٹیو بزنس کی طرف یا ان لوگوں کو ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر جو کہ لیڈر کوالٹیز ہوتی ہیں اس طرف اگر ہم لے کے جائیں اور ان سبجیکٹ کی طرف ان کو ریفر کیا جائے تو یہ زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں اس طرح ایک پرسنلٹی جیسے کہ ایکسٹرو ورڈ اب ایکسٹرو ورڈ جن میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسٹرو ورڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جب لوگوں میں وہ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ انرجائز محسوس کرتے ہیں لوگوں سے ملکہ ان کے اندر انرجی آ جاتی ہے وہ اپنے دوڑے دیر بیٹھ کر لوگوں سے اپنی دسکشن کر کے وہ اپنے لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں اور فوراں اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں شادیوں میں جانا اور فنکشنز کو اٹینڈ کرنا بہت زیادہ اچھا سمجھتے ہیں تو اس طرح کے لوگ اچھے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مارکیٹنگ سیلز سوشل ورکر ہوتے ہیں مارکیٹ کے سیلز کے پرسنل ہو سکتے ہیں ان کو اگر ہم ایم بی اے کی فیلڈ میں ڈالیں تو ایم بی اے کی فیلڈ میں یہ جائیں مارکیٹنگ اکاؤنٹس کی فیلڈ میں تو یہ اس میں بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں اس طرح انٹرو ورڈ جو ہوتے ہیں ایک پرسنلٹی جو انٹرو ورڈ ہے یہ اکثر ان کے زیادہ لوگ اس کے تعلقات نہیں ہوتے یہ زیادہ دوست نہیں بناتے یہ زیادہ اپنے لوگوں میں میل جھول نہیں رکھتے یہ اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ کو زیادہ انرجائز محسوس کرتے ہیں اس طرح کے لوگوں کا فوکس بہت اچھا ہوتا ہے اب اس طرح کے لوگوں کے لیے جو فیلڈ ہوتی ہیں اگر ہم اس کو فیلڈ کو ہم ایڈنٹی فائی کریں تو ان کے لیے اکاؤنٹس کی فیلڈ اور اس طرح سے جو جن چیزوں میں زیادہ فوکس کی دو جیسے انجننگ کی فیلڈ ہیں وہ اس میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ چند فیلڈ ہیں جو میں آپ کے ساتھ سکتے ہیں اچھا ایک کنفیجن رہتی ہے مجھے سائیکالوجی اور سائیکائٹرسٹ جو ہے یہ دونوں ڈفرنٹ چیزیں ہیں کام ان کا سیم ہے لیکن اس میں ڈفرنس کیا تھا کہ جو سائیکالوجیسٹ ہوتے ہیں یہ جسٹ تھرہاپیز کرتے ہیں اور جو سائیکائٹرسٹ ہوتے ہیں یہ ایمی بیس ڈاکٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے میڈیکیشن کرنی ہوتی ہے ان کا کنسرن بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ سائیکالوجیسٹ جو ہوتے ہیں وہ پرسنیلٹی ڈویلپنٹ پر فوکس کرتے ہیں اور سائیکالوجی کی ڈفرنٹ فیلڈ دھی ہیں سائیکائٹرک جو ہوتے ہیں ان کا جو کام ہوتا ہے وہ ابنورپل جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں جو پیشنٹ جس کو آپ کہہ لیں لیکن ہم تو ان کو کلائنٹس کہتے ہیں پیشنٹس نہیں کہتے تو ان کے ساتھ ان کا کنسر نہ ہوتا ہے وہ ان کو میڈیکیشن کرتے ہیں تو یہاں سے مجھے ایک بات یاد ہے تو یہ پاکستان میں آپ کو بتا ہے آوینڈس کی کمی ہے تو لوگ اس وجہ سے یہ تھوڑا سا آوائٹ کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی پاگل ہی نہ کہہ دے ہم کسی سائیکالوجس کے پاس جائیں یا اس وجہ سے آوائٹ کرتے ہیں حالانکہ پاکستان میں ہر دسوے یا پندروے بندے کو سائیکالوجس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بجائے میں اس کو اس طرح کہنا پسند کروں گا کہ ہر تیسرے پرسن کو ڈپریشن کا شکار ہوتا جا رہے پاکستان میں اس کے اوپر کافی ریسرچیں بھی ہو چکے ہیں کافی سروے بھی ہو چکے ہیں کہ ہر پاکستان میں ہر تیسرے شخص ایونکہ ایک تو بہت خطرناک کنڈیشن آگئی جس میں ہمارے سوسائیٹی میں ایسی ایج جو کہ کھیل کوت کی ایج ہوتی تھی وہ اسٹرنٹس جو بارہ سال تیرہ سال کی اسٹرنٹ ہیں یہ تھرٹی ایج کے جو کہ جو کہ جوانی کی ایج ہوتی ہے ہماری نوجوان وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں اور یہ پاکستان میں میجر ڈپریشن جو ہے تقریباً ففٹی ٹو پرسنٹ کی اکارڈنگ ابھی ریسرچیں ہوئی ہیں سروے ہوئی ہیں تو ففٹی ٹو پرسنٹ لوگوں کو ڈپریشن کا وہ کنڈیشن ہے اب اس کے حوالے سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو اپنا علاج کرواتا ہے جو شخص علاج کرواتا ہے وہ پاگل نہیں ہوتا پاگل وہ ہوتا ہے جو علاج کرواتا نہیں ہے یہ پوائنٹ آپ نے بہت زبردست کیا ہے کہ وہ پاگل ہوتا ہے جو علاج نہیں کرواتا تائیسے باتے وہ ڈپریشن اس کا بڑھتا جائے گا اور آپ کو پتا ہے ہر جو ڈیزیز ہے اس کی بیس ڈپریشن سے سٹارٹ ہوتی ہے چاہے وہ کیڈنیز کی ڈیزیز ہو چاہے وہ برین کی ڈیزیز ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو تو ڈپریشن بہت جان لیبا بیماری ہے جی جی ایسے ہی ہے اس میں اصل میں جو ڈبلیو ایچو ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن جو ہے وہ جو سائکالوجی کے حوال سے جو ہمارے ہیلتھ کے حوال سے ڈیفنیشن دیتی ہے اس میں تین چیزیں بیسک اس نے بتائی ہیں پہلی یہ کہ آپ کی فیزیکل طور پر آپ ایکٹیو ہوں یعنی فیزیکل یہ آپ کو کوئی ڈیس آرڈر نہ ہو آپ کو کوئی بیماری نہ ہو سیکنڈ یہ کہ آپ کو سائکالوجیکل کوئی کنڈیشن پرابلم نہ ہو جیسے ڈپریشن ہے انزائیٹی ہے اور پڑے لکھے لوگوں کو بھی ڈپریشن انزائیٹی کے حوال سے صحیح اس کی کیا علامات ہوتی ہیں ہر اسٹریس کو وہ ڈپریشن سمجھ لیتے ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے اور اس کی اویننس بہت کام ہے تو آپ کی چینل کی وساست سے یہ اویننس بھی پہنچ رہی ہے میں آپ کا اس حوال سے بڑا شکر گزار ہوں تو اس میں ڈپریشن انزائیٹی کے حوالے سے ہماری آبادی میں یہ چیزیں بہت زیادہ کوویڈ کے بعد تو بہت زیادہ یہ اثرات دیکھنے کے لیے ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ کرونا وائرس آیا کوویڈ نائنٹین دو ہزار بیس کے مارچ میں پاکستان میں جو سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد لاکڈاؤن ایک بہت عرصے تک رہا اور لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے جب لوگ گھروں میں اتنا ٹائم گزارے ہیں آپ کو پتہ ہے ایک دو دن گزارنا اس طرح اور فری گزارنا بہت مشکل ہو جاتا تھا تو ان کے اندر وہ تھوڑا سا چٹچڑا پن یہ ساری چیزیں آگئی تو اس صورتحال میں کیا مطلب سائیکالوجس کیا کر سکتے ہیں ان کے لئے اصل میں ایک پروورب بھی ہے جو کہ کافی عرصے چل رہی وہ ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اچھا اگر ہم اس کو سائیکالوجیکل کنڈیشن میں لیں تو جب ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم بالکل فارق بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس کوئی کام کرنے کو نہیں ہیں یا ہم اپنے جو ایکٹیویٹیز انرڈی ہیں وہ ایک پوزیٹیو میں استعمال نہیں کر رہے اور الٹا ہمیں مختلف چیزوں کے اندر ہم اس میں نیگٹیویٹی کو ہی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ سوسائیٹی اس وقت بن چکی تھی کوویٹ کے والے سے کہ بہت زیادہ ایک تھیم کریٹ ہو گئی تھی اور ایک سسٹم بن گیا تھا کہ ہر چیز مطلب ہمیں لگ رہی تھی کہ بس موت آنے والی ہے تو اس طرح ڈیتھ انزائیٹی بہت زیادہ بڑھ چکی تھی اور ہمارے معاشرے کے اندر اور اس طرح مطلب ڈپریشن میں لوگ چونکہ ان کا کام نہیں چل پا رہا تھا کاروبار کی طرف سارے پرابلم کریٹ ہو گئیں تو لوگوں کو ہر چیز بالکل یقین ہی ہو رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے تو غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جب غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جائے لوگوں کے اندر ان کو پتا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ان کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنا کوئی کام کر سکیں ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں جب یہ چیزیں نہ ہو تو چڑھ چڑھا پن پیدا ہونا اپنے اندر گصہ آنا اپنے لوگوں سے خود ایگریشن شو کرنا یہ عام ہو جاتا ہے تو کوویٹ کے اندر یہ بہت زیادہ بڑا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے واقعی پاکستان میں بڑے مسائل ہوئے ہیں لیکن آئیسا آئیسا وہ کور ہو گئے ہیں یہ بتائیں یہ جو ریزلٹ کا پریشر ہوتا ہے بچوں پہ تو وہ کافی ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں اور بہت سارے بچے آج کل آپ کو پتا ہے ریزلٹ آئے ہیں میٹرک کے ریسنٹلی اور ساتھ کے ساتھ انٹر کے بھی ریزلٹ آئے ہیں اور بہت سارے بچے سائیڈ کی طرف گئے ہیں یہ اس پہ بھی ایک پراپر بطلب کانسلنگ ہونی چاہیے بچوں کو یہ اعتماد میں لینا چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں اصل میں سر ہمارے ایموشنز جو ہوتے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن کو سائیکو سوشل ٹریننگ کہا جاتا ہے پاکستان میں یہ ٹریننگس نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان میں جو تعلیم ہیں اس کو میں بھی اگر اس بات کو ہمارے ماہرین تعلیم اگر اس بات کو وہ اچھے بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ وہ تعلیم کو تربیت سے ایک الگ چیز سمجھنا شروع کر دی گئی ہے تعلیم کو اسے نمبر گیم بنا لیا گیا کہ نمبر ہیں اور نمبر کے بہاب پر اب جب ہم اسٹرینٹس کو گائیڈ کریں کہ نمبر ہی سب کچھ ہیں اور تربیت کچھ نہیں ہیں ہمارے ایموشنز کچھ نہیں ہیں تو وہ نمبر کے ساتھ ہمارے ایموشنز اٹیچ ہو گئے اب کیونکہ ہم نے ان کو لرننگ نہیں دی کہ ہم نے اپنی کامیابی کا جو کنڈیشن ہے وہ نمبر نہیں ہوتے وہ ہمارے سکلز ہوتے ہیں وہ ہمارا ایبیلیٹی ہمارا ٹیلنٹ ہوتے ہیں نمبر تو بس ایک راستہ ہے جو کہ ہمیں کہیں پہ پہنچا سکتا ہے اصل وہاں پہ جو راستے پر ہمیں جو اسٹرین رکھتا ہے وہ ہمارا کانفیڈنس ہماری ایبیلیٹیز وہ ہوتی ہیں اب سائیکو سوشل ٹریننگ پوری دنیا کے اندر اسکولوں میں بچوں کو لرننگ سکھائی جاتے ہیں جیسے جیپان آپ کے سامنے اس کے ایگزمپل ہے اور اس کے علاوہ جو دیفرنٹ فن لینڈ دنیا میں نمبر ون پہ ایڈوکیشن سیکٹر میں ہیں تو وہاں پہ یہ سکولوں کے اندر سوشل ٹریننگ لازمی ہوتے ہیں سائیکو سوشل ٹریننگ کہ وہ اپنے آپ کی کانسٹریشن کیسے کریں اپنی ایبیلیٹیز کو کیسے کریشن ملے کر آئیں اور کس طرح وہ نمبر کو نہیں دیکھتے وہ کریشن کو دیکھتے ہیں پاکستان میں کیونکہ ایڈوکیشن سیکٹر میں سے نمبر ہی ایک اصل پوزیشن بن چکے تو لہذا لوگوں کے اندر یہ ڈپریشن اور یہ جو ایموشن ہیں وہ ریگولیشن نہ ہونے کے وجہ سے وہ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بچے جو سوسائٹ کی طرف ان کو اصل حل جو نظر آتا ہے وہ اپنے جذبات کو ایموشن کو ایکسپریس نہیں کر پاتے بلکہ وہ سوسائٹ کو آسان سمجھ لیتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ نمبر کی بات کریں تو بالکل آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک کیا کہ نمبر کی گیم چل پڑھی ہے لیکن کونسپٹ یقین کرے کہ بلکل نہیں ہوتے ریسینٹلی ایک ریپورٹ آئی ہے جس میں پنجاب یونیورسٹری میں پی آئی دی کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ لیا گیا اور ایک سو پینسس کینڈیڈیٹس میں سے ایک کینڈیڈیٹس بھی وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پایا کیا وجہ تھی کہ کونسپٹ نہیں تھے اور اب جو ریزلٹ آئے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ چھے سو پچاس بچوں نے لاہور بورڈ میں میٹرک میں گیارہ سو میں سے گیارہ سو نمبر لیے اگر آپ نمبر کی گیم کرتے ہیں تو اس صورتحال میں بھی بچوں کے پاس تربیت یا ان کے پاس کونسپٹ نہیں ہوتے تو یہ نمبر کی گیم میں ڈالا گیا یہ گورنمنٹ کی پولیسیز کے حوالے سے غلط ہے یا ان کا بچوں کی جو سائکو ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے گورنمنٹ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی جوب کیلئے اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے کسی گورنمنٹ سیکٹر میں یا پرائیوٹ سیکٹر میں تو کیونکہ انہیں ایک کمپنی ہیں یا کوئی ادارہ ہے اس کو وہ پرسنٹ چاہیے جو اس کے لئے بینیفیشل ہو تو پہلا کوششن ہی ہوتا ہے کہ ہاو بیو ایکسپلین یور پرسنیلٹی اور ایکسپلین آباؤڈ یورسلف تو اصل میں گورنمنٹ تو آج بھی ہی آپ کی ایکسپلینیشن مانگ رہی ہیں آپ کی پرسنیلٹی کے ایبلیٹیز کو مانگ رہی ہیں اور اس کے اوپر لیکن ہمارا جو یہاں پہ کنسرن آ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے بھی اور باقی داروں نے بھی جہاں پہ ہمارے نمبر سسٹم کو جج کرنا شروع کیا ہے کہ نمبر سسٹم کی بیہاف کا اوپر ہی ہمیں جاب ملتی ہیں اور ہماری ایبلیٹیز کو بعد میں مطلب اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دی جاتا ہے جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہے تو اس کی بیہاف پہ کیا ہوتا ہے کہ اسٹرنٹ کے اندر ایک عجیب سا کمپیٹیشن جو کہ نیگٹیو کمپیٹیشن ہے اس کو ہم پوزیٹیو نہیں کہہ سکتے پوزیٹیو میں وہ اپنے ایبلیٹیز اپنے نمبر کو اور اپنے ایبلیٹیز کو انکریز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کیونکہ صرف نمبر کی بیہاف پہ ہمیں جاب چاہیے اور ہمارا سوچ سارا کچھ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کیسے ہم نے جاب کرنی ہے اس بیہاف کے اوپر کنڈیشن یہ بنتی ہے کہ ہمارے جو اسٹرنٹ ہیں وہ نمبر کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ ایک نیگٹیو کنڈیشن کی طرف جا رہے ہیں جس میں سفارش کرنا اور رٹہ لگانا کونسپٹ کی طرف نہ جانا اور کونسپٹ لیے بغیر جب وہ آگے بڑھنے کوشش کرتے ہیں اور وہ اپنے وہ نمبر اچیف کر لیتے ہیں تو بعد میں یہ خامی نظر آتے کہ جو چیز ہم نے حاصل کر لی وہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں وہ الٹا ان کے اندر ڈپریشن ان کے اندر ایزائیٹی اور ان کے اندر ایک عجیب سی احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے کہ احساس کمتری کی بیہاف کے پر وہ بچے سمجھتے ہیں اور وہ دوبارہ میرے پاس زیادہ جو ڈپریشن کے کیسز آتے ہیں وہ سارے ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں تقریبا نینڈی پرشنٹ کیسز میرے پاس جو آتے ہیں وہ ایڈوکیٹڈ ہوتا ہے اور ان کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ ہم نے جو چیز حاصل کیا اور بعد میں محسوس ہو رہتا ہے کہ ہمارے اندر احساس سے کم تری ہے کہ ہم فلا چیز جو ہم نے حاصل کر نہیں تھی دیورنگ سٹیڈی ہم حاصل نہیں کر پائے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ خود کو کمپیر نہ کریں جی جی بالکل ایسی ہے کیونکہ آپ کی ایبلیٹیز ڈیفرنٹ ہیں کسی اور کی ایبلیٹیز ڈیفرنٹ ہیں آل دو آپ مارکس میں ڈیفرنٹ ہو لیکن آپ کے اندر اور بہت ساری قوالٹیز ہیں جو آپ کو ان سے بہتر بناتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں سائیکالوجسٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے دوہزار سترہ کی بات ہے جو بھوم رہا تھا انڈیا کا ایک بولر اس نے ایک نو بال کروائی تھی جس پہ فخر زمان کا کیچ ہوا تھا اور وہ نو بال کے وجہ سے آؤٹ نہیں ہوا تھا اس میں فخر زمان سنچری بنا گیا اور پاکستان وہ جیت گیا تھا مہج اور بھوم رہ تقریباً دو مہینے تک سائیکالوجسٹ کے پاس رہا اس ڈیپریشن میں تو یہ مطلب سپورٹ سائیکالوجی کے حوالے سے بھی بہت کام ہوتا ہوگا سائیکالوجی کے کافی ساری برانچیز ہیں اصل میں سائیکالوجسٹ کو ہمارے سوسائیٹی میں ہی سمجھ لے کے کہ اسے بھی ذہنی امراض کا علاج کرتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے سائیکالوجی کے کافی ڈیفرنٹ برانچیز ہیں جس میں انوائرمنٹل سائیکالوجی ہے اور اس کے علاوہ اب نارمل سائیکالوجی ہے سپورٹ سائیکالوجی ہے وومن سائیکالوجی ہے ایڈوکیشنل سائیکالوجی ہے سائیکالوجی کے کافی ڈیفرنٹ برانچیز ہیں اب سپورٹ سائیکالوجیز بھی ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں کے اندر جو ہمارے سپورٹس مینٹشپ ہوتی ہے سپورٹس مینٹشپ کہہ سکتے ہیں اور اس طرح کی جو ایبلیٹیز ہوتی ہیں مطلب ان کے اندر اپنے آپ کو فوکس کرنا ایک ٹیم برک کے طور پر کام کرنا ٹیم کے ساتھ مل کر لیکن جب ہمارے اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے جب ہمیں بہت سارے لوگوں نے ہمارے اوپر ایک امید وابستہ کر رکھی ہوتی ہیں اور اس طرح کا ایک گیم ہو رہا ہے جس میں لوگوں نے پورا ملک آپ کے قسم کر رہے ہیں تو ایکسپیکٹیشن جو ہے نا جب ہم اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیں اور اپنے آپ کو ایکسپریشن نہ دے پائیں اور اس میں ہم کہیں نہ کہیں ناکامی کا سامنہ کر جائیں اور ہمیں لگے کہ ساری جو شکست تو اس کی وجہ ہم ہیں اس کو الزام تراشی بھی گیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو سمیتے ہیں ہم اپنے آپ کو الزام مطلب دھیرا اور البرٹ ایلیس نے یہ جو ایک ٹیکنیک ہے تو البرٹ ایلیس نے جو سب سے پہلا ہمیں نیگٹیف جو تنکنگ کا جو پیٹرن دی ہے اس میں یہ بتایا کہ الزام تراشی کے خود کو ہی سمجھنا کہ میں کسی قابل نہیں ہوں میری وجہ سے سارا نقصان ہو گیا یہ خود بخود انسان کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے اب ایک ٹیم ورک کے اندر ٹیم میں ضروری نہیں کہ ایک ہی پرسن کی مسٹیک ہو ٹیم ورک میں ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہے اور ہم نے یہ دیکھنا کہ جو کھیل ہے اس میں ہار بھی ہو سکتے جیت بھی ہو سکتے کسی ایک ٹیم نے تو جیتنا ہے لیکن اگر میں یہ سمجھوں گا کہ سارا کا سارا پرابلم میری وجہ سے کریٹ ہوا ہے اور میں نے شکست کی وجہ میں ہوں تو لازمی بات ہے ڈپریشن اور اس طرح کی چیزوں کا سپورٹس میں کچھ سامنا کرنا پڑے گا تو سائیکولوجس اسی چیز کو کور کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹس میں بتایا جاتا ہے ان کو ٹریننگ زیادی جاتے ہیں ہروں کو اپنے میچ کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں تو ہم اس میں ہار اور جیت بھی ہو سکتی ہے لیکن ہار اور جیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے اور یہ شکست پہلی مرتبہ ہے اور آخری مرتبہ ہے اسے بھی نہیں ہیں پاکستان میں کیریئر کانسلنگ کو لے کر کون سے اقدامات کیا جا رہے ہیں اور ان فیچر کیا ہونے چاہیے ہیں اس میں سر ایسا ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی سطح کے اوپر تو اتنا زیادہ اس پہ کام نہیں ہو پا رہا لیکن پرائیوٹ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جو اس کے اوپر وارک کر رہے ہیں اور جس میں خصوصاً ایکسپرٹ پرسنلٹی کونسلر کے حوالے سے میں آپ کو اس کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ سائیکولوجیکل کنسرن لے کر سائیکولوجسٹ کو لے کر وہ اس کے ذریعے سے ٹیسٹنگ کے ذریعے سے بچوں کی پرسنلٹی ایڈنٹیفائی کر کے اس کی کونسلنگ کرتے ہیں ابھی تک پاکستان میں وہی پرانا دور چل رہا ہے کہ بیٹا آپ کے نمبر میٹرک میں کسی نے بچہ کہتا ہے میرے سر اس پرنٹ نے بتایا کہ میرے سر نمبر ہیں 150 میں سے 135 تو بیٹا آگے آپ نے انجنینگ کرنی ہے آپ نے میٹرک میں لگانا ہے اسی دکھے کو لے کر چاہنا ہے اور بقایت ہو سکتا ہے کہ میٹرک تک اس نے رٹا لگایا ہو آگے اگر اس کی پریکٹیکل فیلڈ ہے یا اس نے پریکٹیکل وبرک کرنا ہے اور کریٹیوٹی اس میں پیدا نہیں ہوگی اگر وہ آپ اس طرح کونسلنگ کر رہے ہیں اس کی کیرئے کونسلنگ کے آپ کی یہ نمبر ہے تو آپ یہ چوز کر رہے ہیں اور پیرنٹس نے پہلے سے مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے تو انجینئر ہوگا بیٹی ہے تو ڈاکٹر ہوگی یہ بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو یہ اصل میں ہمارے پاکستان میں فیل ہونے کی جو شرح ہے وہ اس وجہ سے بہت زیادہ ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے فیسی لیول پہ جو ایڈوکیٹرز ہیں یا جو ہمارے ماہرے تعلیم ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ فیسی جو بچہ میٹرک کر کے یعنی جو اسٹوڈنٹ میٹرک کر کے پاس ہو کے آتے ہیں فیسی میں سکسٹی پرسنٹ اسٹوڈنٹ ڈراؤپ ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو جو ان کے انٹرسٹ کے مطابق ان کو فیڈ چوز نہیں کرائی جاتی جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یا تو وہ فیل ہو جاتے ہیں یا وہ پاس بھی کر لیتے ہیں تو آگے کوالیفائی نہیں کر پاتے جیسے ابھی پی ایڈی کے لیے ہم نے دیکھا کہ وہ کوالیفائی نہیں کر پائے تو برحل اس پہ ہمارے پاکستان میں انشاءاللہ ضرور کام ہونا چاہیے کیریئر کانسلنگ کے حوالے سے بھی ضرور کام ہونا چاہیے لیکن میری ایک پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی بات سنیں ان کا انٹرسٹ پوچھیں ان سے بات کریں اگر آپ ایک پروپر سائیکالوجس کے پاس نہیں لے کے جاتے تو اٹلیس ان کی بات سنیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے اگر آپ ان کے انٹرسٹ کے اکارڈنگ چلیں گے تو وہ بچہ کلاس میں بڑا کچھ ہو کے بیٹے گا وہ بہت کچھ سیکھے گا اگر وہ اس کے انٹرسٹ کے اگینسٹ آپ لے کے جائیں گے تو وہ اس انتظار میں ہوگا کہ ٹیچر کب کلاس سے باہر جائے شیب ایوان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور ناظرین آپ سے میں چاہوں گا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ سوی امان اللہ